ہم سب کی طرف سے آپ کو اید کو آئیے تو بھائی آپ کو اگر اید کے دن اید کی نماز کے بعد گھر میں کوئی میٹھے ڈش کھانے کی جگہ یہ کروسون کھانا پڑے اور چائے پینے کی جگہ کافی پینے پڑے اور ان سب کے بعد پھر آپ کو یونیورسٹی کلاس لینے جانا پڑے تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا ایسے ہی کچھ ہو رہے آج میرے ساتھ جرمنی میں جو اید ہوئی ہے وہ جمعہ کے دن کی ہوئی ہے اور جمعہ ایک نارمل دن ہے اگر آپ کی یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی بھی جانا ہے آپ کو اگر آپ کو آفیس ہے تو آپ کو آفیس ہی جانا ہے یہاں پر پبلک ہالیڈے تو ہے نہیں تو ایسے ہی کچھ میرے ساتھ ہو رہے ہیں ابھی مجھے یہ جلدی سے کھا کر کے اپنی کلاس لینے جانا ہے یونیورسٹی چلیں ریوائنڈ کرتے ہیں اور میں شروع سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اید میری کیسی گزری ہے تو بھائی آج ہے اید کا دن اور صبح کہ سوا چھ بجے ہیں ہم ماشاء اللہ سے اپنے ٹرڈیشنل ڈریس میں تیار ہو کر کے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں ابھی آج کی عید میں کبھی بھول نہیں سکوں گا آج کا دن اس طرح کا ہے مطلب ابھی عید پڑھنے جانا ہے عید پڑھنے کے فوراں بعد پھر بھاگنا ہے یونیورسٹی کیونکہ میری کلاس ہے تو یونیورسٹی میں کلاس لیں گے اس کے بعد آج جمعہ ہے تو پھر جمعہ کی نماز پڑھیں گے عید مالے دن کلاس ایک بندے نے ساری رات شور مچایا ہوا تھا کہ صبح چھ بجے اٹھ کے تیار ہو جانا ہے نماز کے لیے لیٹ نہیں ہونا ہم سارے تیار ہو کر باہر کھڑے میں ہیں اور وہ بندہ ابھی تک ابھی تک کمرے کی لائٹ چل رہی ہے اس کی ابھی تک نیچے ہی نہیں آیا ایک بندہ جو تیار ہو کر نکلا ہے نا آج یہ دیکھیں اصل تیاری یہ ہوتی ہے بھائی نیچے کالے شوز اور فل سفید شلوار کمیز لیٹ کرا دیا بھائی آپ نے ہمیں صحیح ہے نہیں تو بھائی یہاں پر اوپر بورڈ پر ٹائم آ رہا ہوتا ہے کتنے بجے ٹرین آنی ہے ہماری اگلی چار منٹ کے اندر ہماری ٹرین ہے پہنچ جائیں گے ہم ہاں ہاں ٹائم سے پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے اصل تو یورپ یہ گھوم رہا ہے بھائی پہنچ جائیں گے ٹرین کو ہاتھ دے کے روکا گیا ہے پہنچ جائیں گے بھائی ہم دور سے ہی لگ رہے ہیں آج کے مسلمان عید پڑھنے جا رہے ہیں تو جو جو ہے وہ آکے اسلام علیکم اسلام علیکم کر رہے ہیں تو کافی آج تو سوشل انٹریکشن بہت ہو گیا تو بھائی ہم پہنچ چکے ہیں مسجد یہاں پر فرس فلور پر مسجد ہے تو ابھی جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں عید مبارا پڑھنے کے لئے پڑھنے کے لئے پڑھنے کے لئے تو بھائی آپ کو اگر عید کے دن عید کی نماز کے بعد گھر میں کوئی میٹھے تو ابھی نماز پڑھ کر آئے ہیں جلدی سے ہلکا بھلکا کچھ کھائیں گے اور پھر مجھے کلاس لینے جانا ہے تو بھائی کلاس ہو گئی ہے ختم اب ہم گھر چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کسی نے میٹھے میں کچھ بنایا یا نہیں موسیقی تو بھائی میں ہواسٹل کے پاس پہنچ گیا ہوں آپ سے کہا تھا کہ سورج بہت کم نکلتا ہے دیکھیں آج پھر سورج نے نکلا آج پھر اندہرہ اندہرہ ہے بھائی میں یونیورسٹی سے آیا تھا گھر اس خوشی میں شاید زائد بھائی نے کچھ میٹھا بنا کر رکھا ہو لیکن پتہ چلا یہ تو سو رہے ہیں کمرے میں تو خیر ابھی ان کو لے کر کے جا رہے ہیں ابھی خیر جمعہ کا بھی ٹائم ہے آج جمعہ بھی پڑھنا ہے جمعہ پڑھ کے پھر باہر سے کچھ کھاتے ہیں تو یہ تھی ونٹیز ٹرام جو انہوں نے ایسی ایگزیبیشن کی طور پر چلائی ہوئی ہے اب سین یہ ہے کہ جمعہ کی دونے کی وجہ سے صبح سے بعد جلد بازی ہو رہی ہے پہلے مسجد اس کے بعد یونیورسٹی پھر گھر پھر ابھی مسجد جمعہ کے لیے صبح سے کھایا وہ کچھ نہیں اور میٹھے کا تو سوال ہی پیدا ہے ابھی خیر ایسا کرتے ہیں کچھ لنچ کرتے ہیں یہ مسجد کے سامنے یہ ایک ریسٹورانٹ ہے آریانہ یہاں سے لنچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہی سے کچھ میٹھا لے کے کھاتے ہیں کہ پتہ تو چلے کہ عید ہے ہماری پتہ ہی نہیں چلے کہ عید ہے بھائی یہ جو کابلی پلاو ہے یہاں پر مزہ ہی آجاتا ہے اور اس کابلی پلاو میں ہم نے ادانہ کباب دگایا ہے جس طرح پاکستان میں نمکین لسی ہوتی ہے اس طرح یہاں ملتی ہے ایران یہ بسکلی ٹرکش لسی ہے کھانے کے ساتھ یہ پینے بہت ہی مزاد ہے کوکاکولا وغیرہ سے تو بہتر ہے کہ آپ یہ پیو یہ بندہ کوکاکولا پی رہی ہے میں نے اس لئے بولا تھا جملہ سپیسیفکلی کہ اس بندے کو برا پی لو یہ کوکاکولا پی رہا ہے اس کو ایران پینی چاہیے یہ میں ان کے پاس صرف گلاب جامن ہے وہ کھانے کا دل نہیں ہو رہا میرا ارادہ تھا کچھ شیر خورمی کی طرح کا کچھ خیر ٹائپ کی چیز ہو انفرچنیٹلی وہ نصیب نہیں ہوئی ابھی ابھی عبداللہ بھائی کے پاس جانا ہے زیگن امید کرتے ہیں کہ وہاں صرف خیر ٹائپ کی نصیب ہو جائنا تو اپنی عید ہو جائی اوکے اوکے تو زاہد بھائی سے پوچھتے ہیں آپ کی عید کیسے گزرتی ہے گھر والوں کے بغیر یہاں پر جرمنی میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پھر انوائٹ کسی کو کر لیتے ہیں یا پھر خود ہمیں کو انوائٹ کر لیتا ہے اس طرح گزرتی ہے آگے ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ دوسروں کو انوائٹ کیا تھا اس دفعہ تم بھی جا رہے ہیں دوست کے پاس میں بھی جا رہا ہوں تو اس طرح اس طرح گزرتی ہے تو پچھلی بار ہم نے پوری مٹن کی لیگ روست کی تھی تو کافی اچھا سین ہو گیا تھا لیکن اس بار کا سین یہ ہے کہ ہم دونوں اپنے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں میں زیگن جا رہا ہوں عبداللہ کے پاس اور یہ اپنے دوست کے پاس کہاں جا رہے ہیں آپ ورزبورگ یہ ورزبورگ جا رہے ہیں تو وہاں پر جا کے پھر بندے اکٹھے ہوں گے تو پھر ذرا مزا آئے گا تو بھائی اب ہم چینج کر کے نکلیں عبداللہ بھائی کے پاس جانے کے لیے سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر کچھ خاص پکایا جا رہا ہے آج جا کر چھاپا مارتے ہیں اچھا ایک مزی کی چیز دکھاؤں یہ جو میرے قریب ہی انڈرگراؤنڈ ٹرائم کا سٹیشن جو ہے نا یہ یہ اس طرح کا بنایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹرین کی ایک بھوگی جو ہے وہ زمین کے اندر جا رہی ہے اور یہ اس طرف سیڑھیاں دی ہوئی ہیں کہ یہاں سے آپ اندر بھی جا سکتے ہیں تو اس کا نام ہے بوکنہائمر وارٹے کافی فیمس ہے یہاں پر فرنکفرٹ میں بھائیوں جرمنی میں جتنا ٹرانسپورٹ کا نظام زمین سے ا uppر ہے انہائی زمین سے نیچے بھی ہے اب آپ کو کارز وغیرہ چلتی بھی دکھائی دے رہی ہیں اس طرح زمین کے نیچے بیچ ٹرینز چل رہی ہیں تو یہاں جو پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ بہت اچھا ہے مطلب اوپر بسیز چل رہی ہیں اوپر ٹرینز چل رہی ہیں پھر زمین کے پھر زمین کے نیچے جاؤں نیچے ٹرینز چل رہی ہیں ایون کے زمین کے نیچے چار چار فلورز تک ٹرین چل رہی ہیں زمین کے نیچے پہلا فلور وہاں پہ ٹرین ہے اس سے نیچے دوسرا فلور تیسرا فلور انہوں نے ایسا پبلک کا ٹرانسپورٹ بنایا ہوئے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی جانا چاہوے شہر کے اندر اندر آپ ویڈن منٹ سکتے ہیں تو یہ رہی ہماری ٹرین دو منٹ بعد یہ چلنے والی ہے آلموست ٹائم پر رہے ہیں بھائی ایک چیز اچھی ہے یہاں پر کہ ٹرینز میں چارجنگ کی سہودت موجود ہے آپ لیپ ٹاپ بھی چارج کر سکتے ہو آپ موبائل بھی چارج کر سکتے ہو اور وائ فائی بھی ہے تو سفر اچھا کر جاتا ہے آرام سے تو بھائی زیغن پہنچ چکے ہیں اب یہاں سے بس لینی ہے اور عبداللہ کے گھر بیس منٹ کا ویٹ کرنا پڑے گا ہم پہنچ چکے ہیں یہ سامنے جو بیلڈنگ ہے یہ عبداللہ بھائی کی ہے یہ سیڑیاں نیچے اترنا ہے ہم نے لیس گو عبداللہ بھائی کو کال کرتے ہیں کہ نیچے آجائیں ہمیں ریسیو کرنے السلام علیکم سر نیچے تشریف لائیں گے آپ آجائیں آپ ہی کا ویٹ ہو رہا ہے اچھا بندہ ہے ٹائم پہ کال اٹھا لیتا ہے اسلام علیکم اید مارک بھائی 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 لڑکی نے اسلام علیکم بھائی تین دفعہ میں تین دفعہ میں ملیں تین دفعہ میں کپڑے دیکھیں آپ ان کے اسلامی ریپبلک آجاری یہ دیکھیں لڑکے نے گھٹناوں سے تھوڑا سا نیچے رکھ لیا ہے یہ جو یہ جو بلکل شریعت کا تقاضہ پورا کیا گیا ہے گھٹناوں سے ایک انچ نیچے رکھ کے اچھے لکھ رہے ہیں بھائی پہلے اوپر سوان رکھیں گے اپنے کپڑے پڑے بدلیں گے نیچے چیز بند گیا والموست تیار بھائی ہوں حسن مجھے جو کیونک آلین بہی بھائی یہ کھٹ شاہا ہے یہ ہے پڑا بہی آپ ایڈین مسلمانوں نے سین کیا ہے یہاں پر بھائی اپنے پاکستانی مسلمان تو سست پڑے میں ہیں اچھا اپنا بھی نیچے سین ہے میں کہتا ہوں بہت اچھا ہوا میں زیگن میں آ گیا وہاں فرنکفرٹ تو کچھ بھی نہیں تھا آجیا صبح سے میں بیٹ کر رہا تھا کہ مجھے کہیں سے کچھ بیٹھا ملے صبح سے میں نکلا ہوں گھر سے نماز پڑھئی ہے اس کے بعد یونیورسٹی اس کے بعد پھر جمعہ اس کے بعد دارے گیا بھائی ایڈ تو اصل بنائی جا رہی ہے زیگن میں یہاں پہ فل کھانے شانے بنے میں اور ابھی یہاں پہ گیدرنگ ہونے والی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ یہاں پہ کچھن میں دیکھیں کوئی پیکے کا فین ہے اور اس نے یہاں پہ اس کا پوسٹر لگایا ہے بھائی اب بتائیں چاندی کا برخ لگا کے مطن کی پوری ٹانگ ڈال دی ہے اب اس کی اندار پہ گھو ہٹ جا ہٹ جا بھائی ہٹ جا سارے ہٹ جا گھو رہا ہے مجھے یہ بہت کل کریں ہٹ سہ کھو یہ بھی کر سکتے ہیں سارا گوش اس پہ شیعہ کردھا اور در سے سوک لے در سے نہیں زندہ باد مباشر پتر مدائی آئے آنکھیں چڑھ گئے ہیں درکے کی اوپر چٹنی چٹنی جانے آپ بندے کی بھی آنکھیں چڑھ گئے ہیں اور بندہ کی ابھی آخری شکل گیا ھائٹ کیا لی بھیل گا ٹھے جنگ گر دیا بھائی میں بھی کھا دوں